پہلے تو میں یہ ارز کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزیں افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کے ہیں یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے اور قرآن میں جن چار مہینوں کو محترم قرار دیا ہے عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے ان مہینوں کا احترام لازم ہے ان میں چار مہینے میں محرم بھی ہے محرم رجب زلحجہ زیقادہ زلحجہ یہ چار مہینے ہیں جو محترم ہیں لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور زیقادہ بھی اور زلحجہ بھی تو یہ بھی ہے اور دس محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم نو دس یا دس گیارہ دو روزیں ملائیں گے تو یہ محرم کی فضیلت ہے اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے تو پہلے میں بتا دوں دس محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو کسی واقعہ کی بیس پر بیان نہیں کی ہے اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے یا قیامت آئے گی اس دن یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے گئے یہ سب منگھڑاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے موضوع روایتیں البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات ملی تھی اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دس محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فیرون سے نجات دی تھی اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب منگھڑتے ہیں باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے وہ تو دس محرم وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی موسیقی